خبر اتر پردیش کانپور سے کاکہ دیو تھانا چھیت کے شاستین اگر علاقے میں رہنے والی پچھتر ورشی بھزرگ لیلہ وطی اگروال نے جندس کلپ میں پرسوا تکر بتایا کہ وہ شاستین اگر کالونی میں ودوہ پتری نیارکہ اگروال کے ساتھ میں رہتی ہے بھزرگ لیلہ وطی کا روپ ہے کہ ان کے مکان کے نیچے رہنے والے رام نریش سنگھ ان کی پتنی اپنے مکان میں اونچے اونچے پلٹ ڈال کر عویت روپ سے نرمال کروار رہے ہیں جس سے ان کی مکان کے اندر بے باہر کی ساری کھڑکیاں بند ہو رہی ہیں بھزرگ لیلہ وطی نے جب ویروت کیا تو اکت رام نریش سنگھ اس کی ساتھی بھزرگ مہلا اس کی پتری کے ساتھ دھبنگائی کر رہے ہیں لیلہ وطی کے انسار جب انہوں نے چھتری تھانا کاکہ دے اسے لے کر پولیس آئی اکتہ شکیت کی لیکن پولیس نے کوئی کروائی نہیں الٹا رام نریش سنگھ نے ستہ دھاری نیتاوساد روزانہ دھمکی دیر آئے جس سے بھزرگ مہلا اس کی بیٹی دہشت میں جینے کو مجبور ہیں نیار کا کروال ہے میں بیدوان میری ماں بیدوان دو ماں بیٹھیاں رہتے گھر پہ میرا ایک چھوٹا بچہ اور یہ لوگ دمانگی کے دوارا ایک کھڑکی ہمارے گھر کی جبڑ جستی بنوانے کے لیے بن کرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کھڑکی چھوڑ کے بناو تو یہ لوگ کوئی بھی نہیں مان رہے ہیں چاہے نیتا ہو چاہے پولیس میں ہو چاہے کوئی بھی ہو ساستی نگر 114 بٹے دو اور منجو لتا دمانگی سے بنوانا رہی ہے پیسے کہتے ہیں پیسہ دیتے ہماری سب جگہ سنوائی ہوگی تمہاری کہیں نہیں ہوگی اور روز گھنڈے لے لے کے آتی سوبہ سکلا پریتی سروازتوں جیسے بہت عورتیں مہیلا منڈلا موچا کی سب آتی ہیں اور کیا نام سے سب آکے ہنگامہ کرتی ہیں کس کا بنوانے جائے اس کا بنوانے جائے ہم لوگ نے منہ کیا تمہاری دکان میں انہوں نے نوٹس لگا دی دی دکان گھر توڑا جائے ان کا ہمارے بچے تک کو ٹھوانے کو ہو گیا یہ تک ہوا دونوں لڑکوں کو ان کے جیل میں ڈال دو تو ان کا کیریئر برواد ہو جائے نوٹس لگا دی دکان میں وہاں پر چپتہ کیا ہے کہ انہوں نے سرکاری بیواغ سے سر نہیں آیا تھا انہوں نے اپنے کسی بلنام پل کے پلٹو رام سے لگوا دیا جب ہم لوگ نے وہاں پون کیا سب پتا کیا سرم بیواغ ممی گئی تو بولیں ہمارے ایسے تو کچھ نہیں لگا تو یہ پیچھے کی لیور آفیس میں جو کاریال ہے وہاں سے انہوں نے کر کے منجو لکہ نے دے لے کے انہی سے لگوا دیا تھا امیت خنہ نام کے ان سے لگوا دیا تھا اسپیٹر تھے تو ان کا ٹرانسپر بھی ممی پھر اوپر گئی کہنے تو انہوں نے ہمارے ایسے تو کچھ نہیں ہوا میڈم تو انہوں نے اس کا ٹرانسپر بھی کرایا گیا میرا نام نیرہ وطی ادروار ہے میرا ڈیفنس سے ریٹائرمنٹ ہوں میرے گھر کے نیچے رام سرین نریس سنگھ اس کی پتنی منجو لتا کسوہ دونوں رہتے ہیں انہوں نے مہنچے ہوں چھے پیراڈاڑ کے مکام منا نے میری سرکاری کھڑکیا سب پیچھے تادی بند کر دی آگے پیچھے سب بند کرنا چاہیتے اور سرن رباب کے انہوں سے روپ لگ چکی ہے پیر بھی نہیں مان رہے ہیں پیر بھی بنوائے پڑے ہیں اور کبھی انہوں کو لاتے ہیں کبھی نیتاوں کو لاتے ہیں تو کبھی سرار میں پینے والوں کو پیتے ہیں آئے دن میں دکان میں آر لگوانے کی ہے پیریز مکام میں چسپہ لگوا دیا ان کا مکام دکان گرائی جائے سب کچھ کو سس کر لی لیکن نہیں گرا سکتے کیونکہ کسی گری نہیں سکتا سب کوئی رہی رہی سم نے بنوان رکھے بڑی 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 چیز نہیں ہے انہوں نے سب کے کسی پریس چلا کسی کی کچھ چلا پیسو سپسال سے انتالیس سال سے رہ رہی ہیں سم مندیت ماملے کے لیے پھولے چارکاریوں سے اپنے سکائیت سکائیت کی ہم نے کمیسنر کمیسنر میں کری پھولیس کمیسنر میں کری ہم نے رینج اور کے بعد ہم نے ڈی سی پی سے کری سرونگر تھانے ایسی پی سے کی سر جگہ لیٹر دیئے تھانے میں دیئے کھا کھا جو تھانے کھل دیا مجھے کوئی ہے وہاں سے تو لوگ سنتے ہیں سنا بھیج دیا مکوانتریوں کو پورٹر میں بھیج چکے ہم وہاں سے بھی اکھا لگتے آئی ہے اس کے بعد میں نے یہ ابھی اپکی ڈی 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 پی کو بھی بھیجا میں نے رکھنا ہوں سب کچھ بھیج دیا تین تاریخ کو میرے آرگانے آیا تو بہرہو نام کا صحابی گنڈا تیٹی سیٹر وہ مردر کر چکا کہی اس کو بھیجا مارے گا تبھی اس کو بلیس پکڑ کے بھی نہیں گئی رات کو بھی پکھا بھولے کر اس کو مر جا گا اس کو مارنگ کو چاٹنڈے ہم نے چلو بھائی چھوڑو بھیجا تو اس نے اس کو کریے نا بھرو پوچھ جس نے بھیجا اس کو کریے سرابی کو کیا پی کے کہیں بھی چلا جائے گا وہ ویرو ریپورٹ نیوز حب بھارت